اسلام علیکم سپرینٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے کٹیگریز آف شیئر کپیٹل یعنی آج ہم جانیں گے شیئر کپیٹل کی کون کون سی ٹائپز ہوتی ہیں تو اس سے پہلے کہ ہم اس پر جائیں ہم جانتے ہیں شیئر کپیٹل کسے کہتے ہیں جب بھی کمپنی ایک سٹارٹ کی جاتی ہے یا بزنس سٹارٹ کیا جاتا ہے تو اس کے لیے فائنینس ریکوائیڈ ہوتا ہے فائنینس ہم کسے کہتے ہیں ہم اس اماؤنٹ کو کہتے ہیں اس سرمایے کو کہتے ہیں جو کہ لگا کر بزنس کو سٹارٹ کیا جاتا ہے اب کمپنیز فائنینس ریز کرتی ہیں یہ سرمایہ لگاتی ہیں تو اماؤنٹ کو لے کے آنے کے دو طریقے ہوتے ہیں کمپنیز کے پاس یا یہ کہ وہ ڈیٹ لے لیں اب ڈیٹ کس سے لیا جاتا ہے کرس کس سے لیا جاتا ہے بینک سے فائنینشل انسٹویشنز بہت سے اس پرپس کے لیے کام کر رہی ہیں جو آپ کو بزنس کے لیے جو ہے وہ کرس دیتے ہیں اس کے علاوہ کمپنی یہ کرتی ہیں کہ دوسرا جو سورس ہے دوسرا جو ذریعہ ہے اماؤنٹ کو ریز کرنے کا وہ ہے خود کپٹل جو کمپنی کے اونرز ہوتے ہیں وہ کمپنی میں کپٹل کو انویسٹ کرتے ہیں اب جو اونرز کا کپٹل کمپنی میں کپٹل لے کے آنا یا انویسٹمنٹ کرنا اس کا ایک پروپر طریقہ ہوتا ہے جتنا وہ کمپنی میں کپٹل جو جیسے ایک یا دو اونرز یا اس سے زیادہ میمبرز ہیں اونرز ہیں تو وہ جتنی اماؤنٹ کمپنی میں لے کر آتے ہیں اتنے کے انہیں شیئرز ایشو کیے جاتے ہیں شیئر سرٹیفکیٹ انہیں دے دیا جاتا ہے اس اماؤنٹ کا اب جب شیئرز کے تھرو انویسٹمنٹ کمپنی کے اندر ہوتی ہے تو اس کو شیئر کپٹل کہا جاتا ہے اب جو شیئر کپٹل ہے وہ کس کس طرح کا ہوتا ہے اس کی کون سی کٹیگریز ہیں وہ ہم اس ویڈیو میں جانیں گے تو سب سے جو پہلی کٹیگری ہے سب سے پہلے جو شیئر کپٹل یا کپٹل کو ہم کیا کہتے ہیں اتھورائیسٹ کپٹل اتھورائیسٹ کپٹل کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب کمپنی ایک سٹارٹ کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو میمورینڈم آف ایسوسیییشن یعنی ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ لیگل ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس میں کمپنی سے ریلیٹڈ تمام ڈیٹیلز ہوتی ہیں اسی میں لکھتیا جاتا ہے کہ کمپنی کتنے اماؤنٹ یعنی کتنے اماؤنٹ کپٹل سے چلے گی کتنے اماؤنٹ جو ہے وہ اونر سے ریس کی جا سکتی ہے یعنی اونر سے لی جا سکتی ہے جیسے میمورینڈم آف ایسوسیییشن میں لکھ دیا گیا ہے میکسیمم جو اماؤنٹ جس سے جو کپٹل انویسٹ کیا جائے گا کمپنی میں وہ کیا جائے گا روپیز 5 ملین تو یہ چیز جو میمورینڈم آف ایسوسیشن میں لکھی ہوتی ہے اتنی ہی اماؤنٹ کے یعنی اتنی ہی اماؤنٹ کے شیئرز ایسوس کیے جا سکتے ہیں 5 ملین کمپنی ریس کر سکتی ہے اماؤنٹ تھروں شیئر کپٹل یعنی شیئرز ایسوس کرنے کے تھروں تو کمپنی کس طرح سے شیئر ایسوس کرتی ہیں اب اگر اتنی اماؤنٹ ریس کی جا سکتی ہے تھروں شیئرز تو کمپنی یہ کرے گی decide کرے گی کہ 5 ملین جو شیئر ایسوس کیے جائیں گے یعنی 5 ملین اماؤنٹ ہم نے ریس کرنی ہے تو اس کے لیے کتنے شیئر ایسوس کیے جائیں تو اب ایک شیئر کمپنی کا let's suppose فرض کرتے ہیں وہ ہے 100 روپے کا تو اگر ہم اس کو divide کر دیں تو یہ ہمیں پتہ چل جائے گا کمپنی جو شیئرز ایسوس کرے گی یہ ہو جائیں گے 50,000 یعنی 50,000 شیئرز ایسوس کر کے کمپنی 5 ملین اتھورائزڈ کپٹل جو ہے وہ ریس کر سکتی ہے اگر اسے ضرورت پڑے تو اس کے بعد اس کپٹل کو ہم nominal کپٹل بھی کہتے ہیں اور یہ کپٹل وہ ہوتا ہے جو memorandum of association کے تھروں ہم register کروا دیتے ہیں اور اسے اس لئے registered capital بھی کہتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کمپنی جب start ہو وہ اسی وقت یا بیزن start کریں ہم سارے کا سارا capital ریز کر لیں یہ وہ capital ہے جتنی amount ہم ریز کر سکتے ہیں اور اگر اتھورائزڈ کپٹل کو ہم نے بڑھانا ہو یا کام کرنا ہو تو اس کے لئے بھی legal procedure ہے اس کے according یہ amount بڑھائی جا سکتی ہے اپنی جو maximum limit ہے اسے increase کیا جا سکتا ہے authorized capital کے بعد جو share capital کی اگلی category ہے وہ ہے issued capital اب issued capital ہم کسے کہتے ہیں وہ capital جو company جس capital کے لئے shares issue کر چکی ہو اور وہ amount کو اس amount کو مگوا چکی ہو اسے ہم issued capital کہتے ہیں جیسے یہاں پر ہم نے دیکھا تھا 50,000 shares جو ہیں وہ issue کیے جا سکتے ہیں تو اور کتنی amount raise کی جا سکتی ہے ان shares کو issue کر کے وہ ہے 5,000,000 تو اس 50,000 میں سے اگر company جو ہیں وہ issue کر دیتی ہے 35,000 shares اب 35,000 shares company issue کر دیتی ہے تو یہ جو shares company issue کر رہی ہے یہ ایک share ہم یہاں پر first کر لیتے ہیں جو ایک share issue کیا جا رہا ہے اس کی power value یعنی share جب start issue کیا جاتا ہے اس کی جو ایک share کی value ہوتی ہے اس کو ہم power value کہتے ہیں تو 100 ہے اس کی value تو company کے پاس یہ issue کر کے share جو amount آئے گی وہ آئے گی 35,000,000 تو اس 35,000,000 کو جو company کے پاس آئے گا share issue کرنے پر اس کو issued capital کہا جاتا ہے یعنی authorized capital کا وہ part جو شیئر issue کر کے جو amount جو ہے وہ raise کر لی گئی ہے مگوال گئی ہے اس کو ہم issued capital کہتے ہیں جو public companies ہوتی ہیں وہ یہ شیئر اور issued capital اس میں ہم ڈیفرنس دیکھیں تو اس کو ہم unissued capital کہتے ہیں یعنی وہ capital جو اب بھی ہم نے issue نہیں کیا یہ depend کرتا ہے company کو آگے اپنے business کو چلانے کے لیے مزید amount کی ضرورت پڑے گی finance require ہوگا تو مزید shares issue کر کے company مزید amount کو ریز کر لے گی تو یہاں پر authorized capital کیا تھا authorized capital تھا ہمارے پاس 5 million اور 5 million میں سے یہاں لکھ لیتے ہیں اس روپیز 5 million میں سے ہم نے issue کیا ہے وہ ہے 3.5 million یا 35 لاکھ تو باقی جو amount unissued capital ہے وہ 1.5 million یعنی company 1.5 million کو ابھی shares issue کر کے raise کر سکتی ہے issued capital کے بعد ہمارے پاس ہے subscribed capital اب subscribed capital کیا ہوتا ہے اب جو shares company نے issue کیے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے shares لوگ buy کر لیں اور ساری کے ساری amount company کے پاس آ جائے تو ان shares جیسے ابھی ہم نے issue capital دیکھا ہے تو issue capital میں ہم نے یہ دیکھا کہ company نے company 50,000 shares issue کر کے 5 million raise کر سکتی تھی اب 50,000 میں سے company کتنے shares issue کر چکی ہے company یہاں پر 35,000 shares کو company نے issue کیا ہے اور جو باقی company کے پاس shares رہ گئی ہیں اسے ہم نے کہا وہ 15,000 shares اور یہ ساری ہم shares کی یہاں پر بات کر رہے ہیں اب ان shares میں سے جو shares company نے issue کیے ہیں یہ ہیں 35,000 اب ان shares میں سے ضروری نہیں ہے public یا company جن کو share issue کر رہی ہے وہ سارے کے سارے shares لے لیں اور company کے پاس amount جو ہے وہ ساری ساری آجائے اب اس shares میں سے جتنے shares public نے لیے ہیں یا لوگوں نے shares خریدے ہیں وہ چاہے company کے existing owners ہیں جو کے جن کا اگر شیئر ہے یا جو نئے لوگ ہیں انہوں نے شیئر خریدے ہیں total وہ shares 30,000 30,000 shares total خریدے گئے ہیں تو یہ شیئر ہیں اگر یہاں پر ہمارے پاس آجائے گا روپیز 3 million تو یہ ہے ہمارا subscribed capital یعنی وہ capital جو کے ہم لوگوں نے جو issued capital میں سے capital کا وہ part جس کی amount ہمیں public کی طرف سے ملی ہے اور جتنے shares لوگوں نے بائے کیے ہیں اس کو subscribed capital کہا جاتا ہے اب company نے amount جو ہے جو amount company کو چاہیے تھی 30 یہاں پر ہم نے لکھا 35,000 کو اگر ہم 100 shares سے ملٹیپلائی کریں تو 3.5 million اور company کے صرف 30,000 shares کو نے لیے اور 3 million company amount raise یعنی public سے amount مگواہ سکی shares issue کر کے تو اب جو باقی amount ہے یعنی 5 یہاں پر اگر ہم دیکھیں 3 million آ گیا ہے باقی کتنا چاہیے 5 لاکھ یا 5 لاکھ 0.5 million بھی کہہ سکتے ہیں تو یہاں پر ہم اسے لکھ دیتے ہیں 5 لاکھ amount جو نہیں آئی اور shares 5 000 نہیں public نے لیے یا public میں سے یہ shares وہ کسی نے نہیں لیے تو ان shares کو کمپنی کس کو دے گی اور یہ amount کس طرح سے raise کرے گی تو اس مقصد کے لیے عام طور پر under writers کام کر رہے ہوتے ہیں یعنی وہ لوگ کمپنی کی shares ہیں اس کو sale کرنے میں مدد دیتے ہیں اور اگر sale نہیں ہوتے تو اس کو خود buy کر لیتے ہیں اور بعد میں خود آگے sale کر دیتے ہیں اس کام کی وہ ایک fee charge کرتے ہیں جس کو under writers کا premium کہا جاتا ہے تو اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا share capital کی different categories ہوتی ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ categories ہیں جس کو آگے ہم جانیں گے تو لوگوں سے مگوا سکتی ہے اور جو لوگ shares لیں گے وہ company کے owner بن جائیں گے اب جو company اس اتھورائز capital میں شیئر capital issue کرتی ہے شیئر کر کے capital مگوانا چاہتی ہے اسے ہم issued capital کہتے ہیں اور اس میں سے جو شیئر لوگ buy کر لیتے ہیں اور جو amount company کے پاس لوگوں کے ثور آ جاتی ہے جیسے یہاں پر تھا ہم نے یہاں لکھا ہے 3 million تو اس amount کو ہم subscribed capital کہیں گے مزید جو categories ہیں share capital کی ہم انہیں اس سے next ویڈیو میں دیکھیں گے